سرگودہ سے خبر شامل کریں گے سادق علی ڈوگر ڈپٹی انسپیکٹر جنرل آف پلیس پجاب ہائیوے پٹرول لاہور نے پولیس لائن جلہ بکر میں سرگودہ ریجن کے افسران اور جوانوں کے ساتھ دربار میں خطاب کیا جس میں سرگودہ ریجن اوڈیرہ غازی خان ریجن کی افسران اور جوانوں کے کسی اتداد نے شرکت کی اپنے خطاب کے دوران ڈپٹی انسپیکٹر جنرل آف پلیس نے کہا کہ پٹرولیوں پلیس شہرات پر عوام الناس کی افادت کے لیے بطور ہیلپنگ سرمسز ہما وقت سرگرم عمل ہے اب اس میں مزید جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ان کے استدادی کار میں مزید اضافہ کیا جا رہا جس سے جرائیں پیشہ ناصر کی بھی کرنے میں مدد ملے گی مزید برہا ایکسیڈنٹ کی شرح کو کنٹرول کرنے کے لیے گننے کی ٹالیوں اور دیگر ایستہ چلنے والی گاڑیوں پر ریفلیکٹر لگانے کی اہمیت پر زور دیا تاکہ ٹریفک کے بہاو میں کسی کے زمکین رکاوٹ نہ ہو اور عوام کو تحفظ فرام کرنے کے لیے پٹرولنگ پولیس کے ہیلپ نائن ون ون ٹو فور کے بارے زیادہ سے زیادہ آگاہ کیا جائے ڈیپٹر انسپیکٹر جرنل آف پولیس پنجاب ہائیوے پٹرول لاہور نے مزید اپنے خیالات کا اضافت کرتے ہیں بتایا کہ نئی پوسٹوں کے قیام کے لیے فنڈ ریلیس ہو چکے ہیں اور جلد ہی نئی پوسٹوں کی تعمیر شروع ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ پٹرولنگ پولیس کو نئی اور جدید گاڑیاں بھی پٹرولنگ کے لیے فرام کی جائیں گی دربار میں افسران اور جوانوں کی طرف سے مسائل بیان کیے گئے جن کے تدارک کے لیے موقع پر ہی اکامات چاری کیے گئے دربار میں ایس پی پی ایچ پی سرگودہ ریجن کھوسر پروین صحبہ اور ایس پی دیرہ غازی خان محمد شریف کے علاوہ لیپیو جلہ پکر علی رضا نے بھی شرکت کی ریپورٹ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مدسر ملتبہ رائٹ نیو سرگودہ